اور میں نے کہا یار انکم کا کیا پھر سلسلہ ہے تو خدا آگے سے کہتے ہیں کہ پا جی میری سب سے بڑی یہی انکم مجھے اس سے زیادہ انکم نہیں چاہیے میرے سارے بچے آفظ ہو جائیں گے سبحان اللہ اتنا مضبوط ایمان مدلہ یہ نہیں کہ کوئی امیر آدمی تھے بچارے ہماری طرح درمیان طبقے کے بندے ہیں اور ہر چیز چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے اتنا ہی مضبوط ایمان ان کا ہر مسئلے میں تھا ہر مسئلے میں تھا کبھی میں نے ان کو پریشان نہیں دیکھا کبھی میں نے ان کو ناشکری کے لفظ کہتے ہوئے نہیں دیکھا شکر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ایک بومن کی پہچان ہو سی اور ہر وقت ہر جگہ جہاں گئے ہیں اوہ نماز پڑھے یا کرو پیڑے اوہ نماز نہیں پڑھ رہے ابھی بھی یہاں تھیٹروں میں بھی جا رہے ہیں ادھر ادھر لوگوں کو بھی مل رہے ہیں اور جو آخری بات میں ان کی انکم کی آپ کو بتانے لگاؤں میں گجرہ والا کا باسی ہوں با خدا وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگوں کی عرب پتی لوگوں کے سفر اچھے جی انتہائی افسوس کے ساتھ سب کو معلوم ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں ہم کہ مولانا منظر امین صاحب وفات پا انہا لیلہ انہا لیلہ وانہا علیہ راجیوں بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے چلے گئے ہیں دنیا سے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی رحمتیں کی ہیں ان کو بڑی عزتوں سے نوازہ ہے جاتے ہوئے بھی فجر سے پہلے سوئے ہوئے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ہم اینی شاہد ہیں کہ ان کا ہاتھ دائیں جو تھا وہ ایسے بند تھا اور ان کی شہادت کی امتلی ایسے کھڑی سبحان اللہ بڑے پیارے انسان میرے ساتھ شام کو ان کی ڈسکشن ہوئی فون کے اوپر تو بلکل نہیں لگ رہا تھا کوئی شکایت کوئی غم کوئی بیماری ان کی آواز میں نہیں تھا اور یہ ظرفی مجھے بتا رہا تھا کہ گجرن والا میں ایک دن پہلے کسی کا نوازہ جنازہ پڑھانے سے قبل درست دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آج یہ میت پڑی ہوئی ہے کل کیا کہا جا سکتا ہے کہ میری میت پڑی ہو اور کوئی دوسرا میرا نوازہ جنازہ پڑھا رہا ہو کیسا اشارہ دیا ہے انہوں نے جی 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 اداکاری چھوڑ کے کافی عرصے سے تبلیغ کی طرف اور اسلام کی طرف راغب ہو گئے ہوئے تھے اور بڑی ہی مینت کے ساتھ بلکہ فنکاری چھوڑ کے اداکاری چھوڑ کے یہ نہیں کہ بلکل دور چلے گئے تھے ایک اور فنکار ہیں ہمارے بابر بیگ وہ بھی کام شام یہاں کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ دونوں مل کے تو فنکاروں کی بیمار پرسی اور ان کی خدمت بڑی کر رہے تھے دونوں مل کے سنم نازی ہماری بڑی سینئر فنکارہ بیمار تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہیں دیکھا بیچاری وہ سنم نازی صاحبہ کی بڑی بری حالت تھی اور انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں میں تو نہائی بھی نہیں ہوں بڑی بیچارے بہت ہی لاغر ہو گئے ہوئے تھے تو کسی خاتون کو لے کے گئے مندر صاحب کہ ان کو نہلائیں وہ نہلائے کہ ان کو کپڑے شپڑے بدلوائے نئے کپڑے ان کے لیے لے کے گئے تو وہ جب خاتون نے کپڑے شپڑے بدلوا دیئے ان کے ان کو نہا کے تو کہتے ہیں چھوڑ تو اب ان کے بال میں خود بناوں تو وہ بڑی سینئر ان کو والدہ کی طرح سمجھتے تھے تو وہ سنم نازی صاحبہ کی بیٹھ کے کنگی کرتے رہے مندر امین صاحب ان کو دوائی شوائی لے کے دی ان دونوں نے بابر نے اور مندر صاحب نے تو مندر صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے نفیس اللہ تعالیٰ کی رحمت تھے وہ بڑی عجیب طبیعت کے مالک تھے ایک واقعہ میں اور جنیت صاحب ضرور ان کا سناؤں گا کہ کیسا ایمان ہے کہ میں نے ایک دن کہا میں نے کہا مندر صاحب کہاں ہیں جناب یار اتنی دیر ہو گئی ہے تم نظر ہی نہیں آئے تو کہتے ہیں کہ پاہ جی میں سارا کو چھڑ کے گجران والا آ گیا ہوا تو میں نے کہا کیوں گجران والا کیوں چلے گئے ہوئے تو کہتا ہے جی پانچ بچے چار حافظ ہو گئے ہیں تو جو پانچ باں ہے نا وہ اٹھارہ سپارے پڑھ کے تو بھاگ گیا ہے مجھے بڑی سخت ٹینشن تھی تو میں ہر چیز چھوڑ کے آ گیا ہوں اب میں صبح اس کو مدرسے لے کے جاتا ہوں اور مدرسے کے دروازے میں بیٹھا رہا تھا یہ پورا کرے قرآن پاک تو یہ جب کر لے گا تو پھر میں یہاں سے اٹھوں گا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تو کام کا تو کہتے ہیں پا آجی بس آج کل میں ہوئی کام کر رہے ہیں تو میرے موں سے نکل گیا ہم نے کمزور ایمان کے لوگ اور میں نے کہا یار انکم کا کیا پھر سلسلہ ہے تو خدا آگے سے کہتے ہیں کہ پا آجی میری سب سے بڑی یہی انکم مجھے اس سے زیادہ انکم نہیں چاہیے میرے سارے بچے آفظ ہو جائیں گے سبحان اللہ اتنا مضبوط ایمان مطلب یہ کہ کوئی امیر آدمی تھے بچے رہے ہماری طرح درمیانے طبقے کے بندے ہیں اور ہر چیز چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوں اتنا ہی مضبوط ایمان ان کا ہر مسئلے میں تھا ہر مسئلے میں تھا کبھی میں نے ان کو پریشان نہیں دیکھا کبھی میں نے ان کو ناشکری کے لفظ کہتے ہوئے نہیں دیکھا شکر الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ایک بومن کی پہچان ہوتا ہے اور ہر وقت ہر جگہ جہاں گئے ہیں اوہ نماز پڑھے ہیں کرو پیڑے اوہ نماز نہیں پڑھ رہے نماز پڑھو ابھی بھی یہاں تھیٹروں میں بھی جا رہے ہیں ادھر ادھر لوگوں کو بھی مل رہے ہیں اور جو آخری بات میں ان کی انکم کی آپ کو بتانے لگاؤں میں گجرانوالا کا باسی ہوں با خدا وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگوں کی عرب پتی لوگوں کے سفر آخرت میں بھی شامل ہوئے ہیں جنازے پہ گئے ہیں میں نے کسی سیٹھ کا بھی یا کسی بندے کا جنازہ اتنا بڑا نہیں دی میں حیران ہو گیا کہ یار یہ بنظرمین صاحب ہے یہ ان کا جنازہ ہے جنازگاہ بہت بڑی تھی کھچا کھچ بڑی ہوئی تھی اور وہ جو لائنیں تھی سفیں تھی وہ ڈبل ڈبل کرنی پڑی اس کے باوجود لوگ آ رہے تھے اور ہر بندہ جو ہے وہ گمگین تھا ہر بندہ گمگین تھا اور ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یار واہ 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 کیسا انسان ہے کیسا پیار کرنے والا انسان ہے اور ان کی تربیت کا یہ اثر ہے تو ان کے جو بچے ہیں جو ان کی بیٹی ان کے بیٹے وہ سب بڑی تسلیمیں خود یہ کہہ رہے ہیں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے ان کے دوست اے باپ بہن بھائی فکر نہ کریں وہ بڑی اچھی طرح گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا سکھایا ہے ہم انشاءاللہ اچھے کام کر کے اچھی عبادت کر کے اچھی نماز پڑھ کے تو ان کو وہ ثواب پوچھاتے رہے ہیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں گی ان کی انکم جاری رہے گی یا فکر نہ کریں اس طرح ان کے بچے کہہ رہے ہیں سار اگر ان سے کوئی نراض بھی ہو جاتا نا تو منظر صاحب یہ کہتے ہیں بے پو فیغ ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ دنیاں سے رہنا ہی نہیں جی پورے شہر سے ملنے والے تھے پورا شہر ان سے محبت کرتا تھا بڑے پیارے اور دوسرے ہمارے نزاکت علی خان صاحب وہ بھی بہت بڑے فنکار صادق اقبال بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں بہت بڑے گلوکار ہوئے ہیں ان کے بیٹے حسن صادق صاحب وہ بھی بہت بڑے گلوکار ہیں ان کے بھائی چھوٹے اور خود بہت بڑے فنکار اور پھر سب سے ہمارے لیے جو قربت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات کے جو ڈی جے ہیں آون خان ان کے والد صاحب اور وہ بھی اچانک وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان دونوں کو مندر صاحب کو بھی اور نزاکت علی خان صاحب کو جنت الفردوس میں بڑا اہلا مقام دونوں نفیس آدمی تھے نزاکت صاحب بھی بڑے پیارے آدمی تھے بڑے بھلے لوگ تھے تو بہت اچھے فنکار تھے اللہ پاک ان کو بھی جنتوں میں بڑی راحتیں نصیب کرے اور مندر امین صاحب کو بھی اللہ پاک اپنی جوارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف کر دیں آمین بڑے ہی پیارے انسان بڑے ہی خوبصورت آدمی